دنیا روز بروز جدت کی جانب بڑھ رہی ہے نئی اجادات ہو رہی ہیں ان اجادات میں ایک لیزر ٹیکنالوجی بھی ہے جس سے انسان کو بہت سے مسائل پر بہت جلد کابو پانے کی صلاحیت حاصل ہوئی ہے سنتی شعبے میں لیزر کا استعمال مواد کی کٹائی، ویلڈنگ اور مائکورو الیکٹرونکس میں ہوتا ہے اس سے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے کمیونکیشن میں فائبر آپٹکس میں لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے انٹرنیٹ کی رفتار اور میار میں بہتری آئی ہے سیکیورٹی اور دفاع کے شعبے میں ٹارگٹنگ، مانیٹرنگ اور انٹی ڈرون ٹیکنالوجی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر روز بڑا اشیاء میں دیکھیں تو بار کورڈ، سکینرز، پرنٹرز، سی ٹی اور ڈی وی ڈی پلیئرز میں لیزر ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہے اگر بات کی جائے انسان کی زندگی کی تو میڈیکل کے شعبے میں لیزر کے استعمال نے انسان کی زندگی کو بہت سے خطرات سے بچا لیا ہے آنکھوں کی سرجری، جلد کے علاج، ٹیوبر کی نشاندہی اور ڈنٹسٹری میں لیزر کے استعمال کی بہت اہمیت ہے لیزر کی شعائیں بے حد مخصوص ہوتی ہیں جس سے صرف مطلبہ ٹیشیوز پر ہی اثر کرتی ہیں اور اردگرد کے حصوں کو محفوظ رکھتی ہیں اس طرح کی سرجری میں جسم کا کاٹنا اور خون بیجانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ لیزر سے ہونے والے آپریشن میں زخم اور تکلیف کم ہوتی ہے اس لئے مریض چلد سے اتیاب ہو جاتے ہیں جدید لیزر سسٹمز میں ٹارگٹیڈ اور کنٹرول شعوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ سی او ٹو، اینڈی، ییک ان کا استعمال خاص طور پر جلد، آنکھوں، دانت اور دیگر حساس ازامیں ہوتا ہے اب تو جدید ٹیکنالوجی میں لیزر کو رپورٹکس کے ساتھ ملا کر بھی کام کیا جا رہا ہے جسے سرجنس کو انتہائی پیچیدہ سرجری بھی آسانی سے کرنے میں مدد ملے گا اگر ٹیکنالوجی میں جدت اسی رفتار سے آتی رہی تو مستقبل میں لیزر کا عمل دخل ہماری زندگی کے بہت سے پہلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے